میں گزارش کرنے ہوں جنب ڈاکٹر نیت اللہ فیضی سی کو تشریف لیا ہوں تو اپنا مقالہ پیش کرن ٹائم دیکھ دفعہ بات تو انہوں گزارش کرسا کہ خیال رکھو پانچ سی ست منٹ سے زیادہ مقالہ نہیں ہونا چاہیتا بہت شکریہ صدر گرامی مہمان خصوصی ارکان پریزیڈیم خواتین و حضرات ہنکو اور کھوار کی مشتر قدریں علامہ اقبال نے کہا عروس لالا مناسب نہیں مجھ سے ہجاب عروس لالا مناسب نہیں مجھ سے ہجاب کہ میں نصیم سہر کے سوا کچھ اور نہیں ہنکو اور کھوار میں سے ایک عروس لالا ہے تو ایک نصیم سہر دونوں کے کئی اقدار مشترک ہیں دونوں زبانوں کے حوالے سے لسانیاتی جائزہ لینا ماہرین لسانیات کا کام ہے کیونکہ یہ خالصتاً فنی اور تقنی کی کام ہوگا ہم نے رشتہ یا رابطہ کا لفظ بھی یہاں استعمال نہیں کیا صرف اقدار ویلیوز کی بات کریں گے بظاہر دیکھا جائے تو ہنکو اور کھوار میں ناموں کی مناسبت سے کاف واو اور ہے کے علاوہ کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتی مگر یہ پورا سچ نہیں ہے پورا سچ کیا ہے جب سے اردو نے برسغیر کے مسلمانوں کی تحزیبی علامت اور پاکستان کی قومی زبان کے حصیت سے دنیا کی بڑی زبانوں میں اپنے آپ کو منوا لیا ہے اور حضرت داق کے بقول ہندوستان میں دھوم مچائی ہے تب سے ہر ایک کا دعوی ہے کہ اردو کی ما بولی اس کی زبان ہے دکنی پراکتوں اور ہندوستانی باشاؤں کے بعد وطن عزیز پاکستان کے اندر بلوچی سندھی سرائی کی پنجابی ہنکو اور کھوار میں سے ہر ایک کا یہ دعوی ہے کہ اردو کی ما بولی میں ہوں قدیم گندارہ کی بڑی زبان ہونے کے ناتے ہنکو کا دعوی قابل توجہ اور مسلمہ ہے تو سنسکرٹ کے سب سے زیادہ الفاظ اور اناثر اپنے دامن میں لینے کی بنا پر کھوار کا دعوی بھی خاصا وزنی ہے ڈاکٹر سلیم اختر اور ڈاکٹر گوہر نوشاہی کے پاس اس بات کے درجن بر ثبوت ہیں کہ ہنکو اور کھوار کو اردو کی ما بولی کا درجہ حاصل ہے اپنی تحقیق میں پروفیسر خاطر غزنوی نے بھی ثابت کیا ہے کہ ہنکو اردو کی ما بولی ہے اور اردو کے ما اخص کا درجہ حاصل ہے زخیرہی الفاظ اور قوائد کے گواہ بھی بے شمار ہیں واقعاتی اور تاریخی شہادتوں کی بھی کوئی کمی نہیں تاہم یہاں پر آپ کی توجہ آثاریاتی مواد کی طرف دلانا چاہوں گا اب تک کی آثاریاتی تحقیق کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ آریاوں کی جو قبریں دریافت ہوئی ہیں جنوبی ہند میں وستی ہند میں وہ چھ سو سال یا آٹھ سو سال قبل اس مسیح کی سے تعلق رکھتی ہیں گزشتہ دو سالوں کے اندر چترال میں جو ایرین گریوز کی دریافت ہوئی ہے ان ایرین گریوز سے جو آثاریاتی مواد ملا ہے ان کی کوربن ڈیٹنگ کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں یہ آثار اٹھارہ سو قبل اس مسیح تا دو ہزار قبل اس مسیح سے تعلق رکھتی ہیں اس مواد کے منظر عام پر آنے کے بعد ارکیالوجکل ایویڈنس کے بعد اس علاقے کی پوری نسلیاتی بشریاتی اور لسانیاتی تاریخ پر اثر نو توجہ دینا ہوگی اور اس کو اثر نو لکھنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ سائن احمد علی پشوری کی زبان ہنکو اور اطالق محمد شکور غریب مرزا محمد سیار کی زبان خوار کو ان اثاریاتی مواد کی روشنی میں وہ درجہ ملے جو اب تک اردو کی ماں ہونے کے درجے کے حقدار زبانوں کو نہیں ملا ہے ہنکو اور خوار کا باہمی رشتہ بہت گہرا ہے اور پیشاچی سے دونوں کا تاریخی ربط اور تعلق دیکٹر الہی بخش آوان نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے ہندو ہندکو کا قدیم نام لندہ بھی تذکیروں میں آیا ہے یہ سندھ سے لے کر کوہیں ہندو کچھ تک بولی جاتی تھی اور پیشاچی سے تعلق رکھنے والی زبان کے طور پر شناخت رکھتی تھی ہندو کچھ کی شمال مشرقی وادیوں میں پیشاچی سے تعلق رکھنے والی کئی دگر زبانیں بولی جاتی تھی جن کو دردی زبانوں کا نام دیا جاتا تھا پروفیسر مارگنسٹیر نے کا خیال ہے کہ دردی زبانوں میں سے خوار نے پیشاچی کے سب سے زیادہ اثرات کو محفوظ رکھا ہوا ہے اسی طرح آریہوں کے حملے سے پہلے ہنکو اور خوار کی اصل یعنی پیشاچی اس خطے میں موجود تھی اس طرح ان دونوں کی حصیت ان دیسی زبانوں کی ہے جو آریہی زبانوں میں شامل ہو کر ہند آریہی کہلانے لگیں اور اردو کے وجود میں آتے وقت اردو کا اینٹ گارہ انہی زبانوں کے زخیرہی الفاظ سے مل کر تیار ہوا مشترک اقدار کا تذکرہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک اس میں گرامر اور زخیرہ الفاظ کا ذکر نہیں کیا جائے یہاں اختصار کے خیال رکھتے ہوئے چند مثالوں پر اکتفا کروں گا آدہ دشمار میں ہندسوں میں ترے کو ہم خوار میں تروی کہتے ہیں سد کو سد کہتے ہیں اترو کو آنسو اس کو ہم آنسو کہتے ہیں کان کوا اس کو ہم کاخ کہتے ہیں اور کل خفتانیہ کا ذکر ہوا تھا خفتانیہ خوار میں بھی خفتان خوار میں بھی خفتان ہے اور جو فارسی سے معافظ ہے اس قسم کے مفرد الفاظ میں بے شمار الفاظ دونوں کے مشترک ہیں مستعال لی گئی الفاظ میں سے گزشتہ ہزار سالوں کے اندر عربی سے فارسی سے پشتو سے اور لیٹ لی انگریزی سے اور دیگر زبانوں سے سانسکرٹ سے جو الفاظ دونوں زبانوں نے مستعال لیے وہ بے شمار ہیں مثلا آپ آئینا کرسی ریڈیو ٹیلیویزن وغیرہ یہ کہنا بھول گیا کہ گھنٹی بجا کر شرمندہ نہ کریں پشور کی تہذیب میں جہانگیر پورا بزار کریم پورا بزار وغیرہ میں چترال اور پشور کے لوگ یک جان دو قالب ہو کے رہتے ہیں یہ بھی قدر مشترک اور شرافت محبت جو دونوں کمیونٹیز میں ہے یہ بھی قدر مشترک اور اس کی تفصیلات مقالے میں ہیں میں یہاں ان میں نہیں جاؤں گا آخری قدر مشترک کا میں ذکر کروں گا اور فیض کا میں سہارا لوں گا ہم سے کہتے ہیں چمن والے غریبان چمن تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام ڈیٹا پروسسنگ کی آسانی اور آٹومیشن کے اس حیرت انگیز دور میں یہاں مردم شماری کے ناہنجار فارم برتے وقت دونوں زبانوں کو وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ کے ایک گمنام باکس میں ڈال دیا جاتا ہے اس سنسس رپورٹوں میں آپ کو ہنکو بولنے والوں کی تعداد نہیں ملے گی اسی طرح چترال اور غزر کے ازلا کی سنسس رپورٹ میں آپ کو خوار کا نام مادری زبان کے طور پر نظر نہیں آئے گا سکولوں کے نصاب میں ہنکو اور خوار دونوں کو چھوٹے زبان ہونے کا غیر منطق کی تانہ دے کر محروم رکھا گیا ہے اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے اب لہے مسجد ہوں نے تہذیب کا فرزند بہت بہت شکریہ ناطلاف حضی صاحب